لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا آج دسکس کرتے ہیں کہ روزے کے مستحبات کیا ہے تو یہ وہ کام ہے جن کا احتمام موجب زیادتی السواب ہے یعنی اگر ایسا کریں گے تو سواب میں انشاءاللہ تعالی زیادتی ہوگی تو ان کو کہتے ہیں مستحبات یہ مستحب کام ہے مستحبات اس کی جمع ہے اور اس کا واحد ہے مستحب آپ نے علماء سے یہ ٹرمنالوجی سنی بھی ہوگی کہ مستحب عمل ہے مستحب سے مراد وہ عمل جس کا کرنا اچھا سمجھا گیا ہے جس کے کرنے سے سواب میں زیادتی ہوتی ہے اچھا ایک تو سہری کھانا سہری کا کھانا روزے کے مستحبات میں سے ہے اس لیے بغیر سہری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے رات کو نیت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور سہری پر نہیں اٹھ سکے تو اب آپ نے بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا تو اب یہ سہری کے سواب سے آپ رہ گئے لیکن روزے کا سواب تو بہرحال میں نے کہہ ملے گا تو یہ سہری کا کھانا مستحبات میں سے اچھا رات سے روزے کی نیت کرنا یہ بھی مستحبات میں سے ویسے تو اب آپ نے نیت کی بھی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے میں اس میں روزے رکھوں گا ٹھیک ہے تو اب ہر روز رات کو نیت کر کے ہی سونا یہ مستحبات میں سے کبھی ایسے ہوتا ہے انسان ترابی پڑھ کے آتا ہے تھکہا رہا ہوتا ہے بازابتہ نیت نہیں کر پاتا تو ٹھیک ہے روزہ ہو جائے گا لیکن بازابتہ رات سے جو روزے کی نیت ہے اس کی کرنے کے سواب سے محروم رہ جائے گا آدمی اچھا سہری کا جو اینڈ ٹائم ہے نا سہری کا جو آخیر وقت ہے اس وقت تک کھانا یہ بھی مستحبات میں سے کچھ لوگ اپنے سکیجل کی وجہ سے جلدی کھا کے رات کو پھر سو جاتے ہیں پھر صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر تھوڑا سو جاتے ہیں پھر یہ ہر ایک کا ایک اپنا سکیجل ہے تو اس کے لحاظ سے بندہ کام کرتا ہے کیونکہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں ہر انسان جو ہے وہ کسی مسلم ممالک میں سے تو ملک میں نہیں رہ رہا اسی طرح ہر انسان جو ہے اس کا سکیجل ویسا تو نہیں ہے کوپرٹ ورلڈ ہے وہاں پہ بڑے سٹرکٹ قوانین ہوتے ہیں چیزوں کو سرٹن ٹائم پہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے کوئی نائٹ جوٹی کر رہا ہے کوئی سیکنڈ شفٹ میں کام کر رہا ہے کوئی فرس شفٹ میں کام کر رہا ہے ہر ایک کی الگ جوٹیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ مستحب بات ہے تو آخر وقت تک سہری کا کھانا بشرت ہے کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہو جائے اسی طرح افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب کے غروب نہ ہونے کا شبہ نہ رہے یعنی کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعاً آفتاب غروب ہو گیا ہے مغالطہ نہ ہو صرف کہ بھی بادروں کے بیسے آپ نے گیس کر لیا اب تو وہ زمانہ نہیں ہے اب تو ساری چیزیں گھڑیوں پہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی سات بچ کے اتنے منٹ کے اوپر روزہ کھلے گا آٹھ بچ کے اتنے منٹ پہ روزہ کھلے گا تو بس آپ دیکھیں پھر آزانوں کا احتمام ہے ماشاءاللہ اب تو فونوں میں ایپس موجود ہیں اب ایپس کو ایک دفعہ ٹیلی ضرور کر لیا کریں کہ آپ کی جو لوکل مسجد ہے اس کا جو کیلنڈر ہے اور ایپ کا کیلنڈر میچ کر رہا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے اپنی طرف سے کہ لوکل کو فالو کر رہا ہے ایپ is a convenience ٹھیک ہے بعض اوقات دفاتر میں مسجد کی آزان کی آواز نہیں آتی اچھا بعض دفعہ ہم ٹریبلنگ میں ہوتے ہیں بعض دفعہ اور صورتحال ہوتی ہے اب جب ہم جن ممالک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو مسجد میں لاؤڈ سپیکر پہ آزان ہی نہیں ہوتی تو خیر بارحال آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں صاحب اقل و فراست ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ عقل سے نوازہ ہے اس کو استعمال کریں اور دیکھیں اس میں کوتا ہی نہ کریں لیکن جب پتہ چل جائے کہ ہو گیا ہے وقت تو پھر جلدی کر لیں اچھا غروبِ آفتاب جو ہے اس کے شروع میں ہی سنی حضرات کر لیتے ہیں اور شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں وہ غروبِ آفتاب کی تکمیل کا ویٹ کرتے ہیں کہ جب غافتاب پوری طرح غروب ہو جائے تب وہ کھولتے ہیں تو یہ فہم کا اختلاف ہے شرعی اختلاف ہے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ خلافِ سنت یا خلافِ شریعت کر رہے ہیں تو ان کی شریعت کے نزدیک وہ فہم کا اختلاف ہے تو بارحال غروبِ آفتاب کی شرط ہے تو غروبِ آفتاب کے ہم شروع حصے میں کرتے ہیں وہ غروبِ آفتاب کے آخر حصے میں کرتے ہیں خیر اچھا بارحال ایک اور بات یہ چھوارے یا کھجور سے اور یہ نہ ہو سکے تو پانی سے افطار کرنا یہ مستحب بات میں سے ہے ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں طبی فوائد بھی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ خجور سے اور پانی سے روزہ افطار کرے اچھا ہے یہ سموسے اور پکوڑوں سے یہ جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کے جگر کی اور پیٹ کی اور یہ ساروں کی ایسی تیسی مار دیتے ہیں خالی پیٹ میں دبا کے آئل انڈیل دیں تو پھر اندر پیٹ میں ایسیڈز اتنے ہائی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا پیٹ میں ایسیڈ اللہ تعالی نے نظام ایسا رکھا پیٹ میں ایسیڈز ہوتے ہیں اور جب کوئی فیٹی چیز آتی ہے نا تو وہ ایسیڈز زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو گلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک طرف تو آپ نے اپنے دل کی ایسی تیسی مار دی ہے کہ آپ نے اس کے اندر دبا کے فینڈ اڈین دی ہے آپ کی آٹریز میں ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہ تمام جیزیں جو حفظان سہت کی خلاف ہیں وہ ہم نے کرنی ہے کیونکہ ہمارا نفس اس سے سیڈیسفائے ہوتا ہے تو دیکھیں ایسا نہ کریں اپنی سہت اپنے ہاتھ سے نہ بگاڑیں سادگی اختیار کریں ہلکی پھلکی غزہ کا استعمال کریں کھجور بہترین چیز ہے اگر میسر ہے اگر ملتی ہے اس سے افتار کریں ساتھ پانی پیئیں ٹھڈا پانی نہ پیئیں روم ٹیمپریچر پہ پانی ہو بہترین ہوتا ہے وہ استعمال کریں اور جو ہے بہت زیادہ چینی والی چیزیں نہ استعمال کریں تلن والی چیزیں استعمال نہ کریں کوشش کریں کہ پھر ہلکا پھلکا کھانا کھائیں ایسا نہ ہو کہ پھر پراتھوں اس سے کم پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے تو دیکھیں خیال کریں اپنی سہت کا بھی خیال کریں انشاء اللہ تعالی لانگ رن میں بھی فائدہ ہوگا بہرحال چھوارے یا کھجور اور یہ نہ ہو تو پھر پانی سے افتار کر سکتے ہیں کوئی ایسا اس میں لازم جز نہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے کھجور سے نہیں تو افتاری نہیں ہوتی یا پانی سے کرنا ہے بننا افتاری نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا اچھا دوسری بات ایک بات اور کہ دیکھیں جی غیبت جھوٹ یا گالی گلوچ اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا یہ بھی مستحب ہے یہ جو آپ کا پرہیز ہے یہ مستحبات میں سے تو ایسا کرنے سے آپ کی عجر و سواب میں انشاءاللہ تعالی زیادتی ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درست میں بات کرتے ہیں روزے کے مقروحات پہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ